شاد باگ سے پانچ لاکھ تاوان کے لیے اگواہ ہونے والا بچہ گجراوالا میں قتل چار سالہ محمد علی کو تئیس فروری کو محلے دار نے اگواہ کیا ملزم وقاس نے بچے کو گلہ دبا کر قتل کر کے لاش جہاڑ میں پھیک دی تیرہ روز بعد لاش برامد ہونے پر گھر میں کحرام بچے کے اگواہ کی سیسی ٹیوی فوٹیج لاہور نیوز نے حاصل کر لی بیدیا روڈ میں گھر میں سیلنڈر پھٹنے سے دھماکہ دو خوادین جھلس کر زخمی جنہ ہسپتال منتقل کر دیا گیا دھماکے سے گھر کو شدید نقصان پہنچا دھماکہ گھر کے اندر ہوا رسکیو حکام امدادی کاروائیاں مکمل گھرے لو جھگڑے کان دوہناک انجام ساندھا کے علاقے دھوپ سڑی میں شہر نے فائرنگ کر کے بیوی کو قتل کر دیا تیس سالہ خالدہ بیوی کی لاش مردہ خان منتقل واقعہ میاں بیوی کے درمیان جھگڑے کا شاخصانہ ہے پولیس حکام فارنسک ٹیم نے جائے وقوع سے شواہد اکرچے کر دی ہیئر پولیس کی کاروائی دو پتنگ فروش گرفتار ملزمان مبین اسد سے ہزاروں روپے مالیت کی پتنگیں چرخیاں برامت ملزمان پتنگیں شہر میں سپلائی کرتے تھے پولیس نے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی شہر میں ڈکیتی کی وارداتوں کا سلسلہ رکھ نہ سکا نیسٹر کالونی دو موٹر سائیکل سوار ڈاکو شہری سے چالیس ہزار لوٹ کر فرار واردات کی سیسی ٹی وی فوٹیج لاہور نیوز کو محصول متاثرہ شہری کے مطابق پولیس کو واقع کی اطلاع کی گئی کوئی کاروائی نہ ہوئی پنجاب حکومت کا انٹی کرپشن کا سربراہ مقرر کرنے پر غور سابق ڈی جی انٹی کرپشن محمد اسلم گھومن کا نام زیر غور ڈی جی انٹی کرپشن کی سیٹ حسین اسغر کی ریٹائرمنٹ کے بعد سے خالی ہے حکومت اسلم گھومن کے تجربے سے پائدہ اٹھائے گی نواز شریف کی صحت کا معاملہ برف پگھلنے لگی شریف فیملی کے ساتھ پنجاب حکومت کے بھی نواز شریف کو منانے کے جہتن ترجمان پنجاب حکومت کی ڈاکٹروں کے ساتھ کوٹ لکپت جیل میں میاں صاحب سے اہم ملاقات ہر ممکن علاج کی سہولت فراہم کرنے کی یقین دہانی لندن کے داکٹرز کو لاہور بھولوانے کی پیشکش علاج کے لیے راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی منتقل کرنے کا بھی اندیا نواز شریف سے بھی اچھے ماحول بھی ملاقات ہوئی ان کی سہت ٹھیک ہے ترجمان پنجاب حکومت شہباز گل کی پریس کانفرنس ڈاکٹر شاہد امین اور ڈاکٹر ساکیب شفیقہ نواز شریف کو جلد ہسپتال منتقل کرنے کا مشورہ علاج کرواؤں گا نہ ہسپتال جاؤں گا نواز شریف کی نا گھر والوں کی آج پھر نواز شریف کو منانے کی کوشش ناکام والدہ بھائی بیٹی اور بھتیجوں کی کوٹ لگ پت جیل آمد سابق وزیراعظم کا پی آئی سی جانے سے مسلسل انکار بولے ہسپتالوں کے چکر لگانے سے بہتر ہے جیل میں ہی رہوں تظہیق کا نشانہ نہیں بن سکتا علاج کی بھیک نہیں مانگوں گا نواز شریف کی سہت کے معاملے پر پنجاب اسملی کی مشترکہ کمیٹی تشکیل حکومت کی جانب سے ڈاکٹر یاسمین راشد بشارت راجہ اور نونلی کے ڈاکٹر مزھر رانہ اقبال کمیٹی میں شامل نواز شریف دل کے آرزے میں مبتلا ہے پاکستان میں اس کا علاج جمم کے نہیں اوپوزیشن روکن ڈاکٹر مزھر کا ایوان میں خطاب کسی قیدی کو نواز شریف جیسی سہولت مویسر نہیں میاں صاحب باہر سے ڈاکٹر مانگوانا چاہتے ہیں تو وفاق کو خط لکھ دیں وزیر قانون کا جواب نواز شریف کی سہت پر سیاست نہیں ہونی چاہیے سپیکر چودری پروے زلاہی کی رولنگ میڈیکل بورڈ نے انجیوگرافی کی تجویز دی حکومت ٹال مٹول سے کام لے رہی ہے شالم مارکٹ اب رنگ روڈ پر نظر آئے گی لاہور چیمبر سے تجاویز تلب تاجر برادری کی مشروط آمادگی شالم مارکٹ سے ہول سیل مارکٹس بھی رنگ روڈ منتقل کرنے کی تجویز ٹرک اڈا کے لیے سگیاں کے نزدیک سات سو اکڑ ارازی کی نشاندہی حکومت سہولیات فراہم کرے منتقل ہو جائیں گے صدر چیمبر علماز حیدر تاجر برادری کو ساتھ لے کر چلیں گے ڈی سی لاہور کرائے کی بجائے وسائل بڑھائیں میٹرو بس سرویس کے کرائیوں میں اضافے کی تجویز مسترد وزیر ایالہ پنجاب کہتے ہیں غریب عوام پر معاشی بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے عام آدمی کو ریلیو دینا ذمہ داری ہے نرسنگ کالوجز کے ساتھ ماں بچہ ہسپتال قائم کرنے کا فیصلہ وفات پانے والے کنٹریکٹ ملازمین کے اہل خانہ کی مالی مدد کی منظوری سردار عثمان بزدار کی اپنے آباہی علاقے میں بھی شلٹر ہومز بنانے کی ہدایت ڈینگی کنٹرول پروگرام سمیت دیگر بھرتیوں کی بھی ایجازت نیشنل ایکشن پلان پر عمل درامد میں تیزی سیکیورٹی داروں کی لاہور میں بڑی کاروائی پنجاب حکومت نے کل ادم جماعت جماعت الدعوہ کے ہیڈکوارٹر کا کنٹرول سنبھال لیا کل ادم فلاحے انسانیت فاؤنڈیشن ہیڈکوارٹر بھی حکومتی تحویل میں محکمہ داخلہ پنجاب نے تصدیق کر دی کل ادم جماعتوں کے مدارس ہسپتال اور دیگر اداروں کا کنٹرول حکومت اپنے پاس لے رہی ہے محکمہ داخلہ کل ادم تنظیموں کے 38 کارکون گرفتار کر لیے گئے اور سپیشل اولمپکس ورلڈ سمر گیمز مختلف گیمز کے کھلاڑیوں کا تینتھی سرکنی دستہ لاہور ائرپورٹ سے دبائی روانہ دستے کی قیادت وائس جیئرمن پاکستان سپیشل اولمپکس ایسوسییشن انیسر رحمان کریں گے دستے میں 22 اتلیٹس 11 افیشلز اور 7 گیمز کوچز شامل ہوں گے کوچز میں سیاجی دمران زاہد ارفان انور وحید احمد مدسر مرزا گرن اصغر رخصانہ شامل ہیں دبائی میں ہونے والی سپیشل اولمپکس ورلڈ سمر گیمز کا آغاز چودہ مارچ سے ہوگا موسیقی